حضرت عمر کا زمانہ ہے مسجد میں عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی ہیں اور مرد بھی نماز پڑھنے آتی ہیں ایک خوبصورت عورت کا راستہ ایک نوجوان لڑکا روکتا ہے دو ایک دن اس نے دیکھا ایک دن رکھ کے کہا تجھے مسئلہ کیا ہے اس نے کہا کہ میں تیرا چہنے والا ہوں اس نے کہا کہ میری چاہت ڈیمانڈ جو کروں گی پوری کر دو کہ اس نے کہا آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں اس نے کہا بس میری ایک خواہش ہے چالیس دن حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لوں اس کے بعد چالیس دن کی آخری نماز کے بعد یہاں میں منتظر ہوں گی تیری اور تیرا انتظار کروں چالیس دن نمازیں چلتی رہیں پھر عمر کا لہجہ اور من کے روگ نہ دھلے اور من میں نور نہ اترے چالیس دن کی آخری نماز کے بعد وہ گردن جھکا کے جا رہا تھا لڑکی اسبے وعدہ کھڑی تھی کہا گزر رہے ہو میں اسبے وعدہ کھڑی ہوں کہا کھڑی رہو عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا ہے آؤ اس قرآن سے تعلق جوڑو یہ دلوں کے زنگ اتارتا ہے روحوں کو نور دیتا ہے اسلام کا جو بنیادی اخلاق ہے وہ حیاء ہے یہ بات دن میں رکھیں ہر دین کی ایک پہچان ہے حضور نے فرمایا اسلام کی بنیادی پہچان کیا ہے حیاء ہے جب ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا ہے یہ رسمِ ہنا کے نام سے بدتمیزی یہ کس معاشرے سے ہم نے لیا ہے اور کیا بہوں بیٹیوں کا تماشا لگایا ہے اور نیم برہنا بیٹیاں لوگوں کی شہوانی نگاہوں کے سامنے ہیں اور باپ بھی کھڑا ہے اور بیٹا بھی کھڑا ہے نہ باپ کی آنکھوں میں حیاء ہے نہ بیٹے کی نظروں میں حیاء ہے نہ بھائیوں میں غیرت ہے اور کہتے ہو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں یہ تو شکر کرو پچھل نہیں برستے محمد ربی کے قدموں کا صدقہ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں یہ تو ان کی رحمت ہے کہ پچھل نہیں برستے پچھلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا کسی کے اوپر پچھل برسے کسی کے اوپر خون برسا کسی کے اوپر ایسا زلزل آیا کہ نیچے والی جگہ اوپر اوپر والی بستیاں نیچے لیکن اس امت پر ایسا نہیں ہوگا اللہ نے فرمو محبوب تیری وجہ سے میں عذاب نہیں اتارا ورنہ پیس کے رکھتا سر سے لے کر پون تک ہم اسلام میں آجیں چھوڑیں آدھا تیتر آدھا بٹے جہاں جی چاہا اسلام کے ڈامن میں آگئے اور جہاں جی چاہا ادھر چلے مسجد میں بھی چندہ دیا اور ہوتل میں بھی شراب پی رب بھی خوش رہے شیطان بھی رہا دیر احسان بھی ہوگا رب کہتے ہیں نہیں کہ میرے ہو تو پھر میرے یہ ہو کوئی بھی غیرت مند محبوب نہیں جو ہے تسلیم کرتا کہ میرا محب کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے تو رب سب سے بڑا غیرت مند ہے وہ نہیں چاہتا میرا اور کسی اور کی طرف دیکھے تم کون ہے مغربی تحضیم لگتی گئے تمہاری اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول آئے تم غیروں کی نکالیاں کرتے پھرتے ہو تمہارے سامنے سیدہ آئیشہ کی صیرت موجود نہیں ہے تم محب کے ٹینوں بننے کی کوشش کرتی ہے میری بیٹی تیرے سامنے محمد کے بیٹی فاطمہ کا نقصہ نہیں ہے کدھر بھاگ رہی ہے یہ بال کھول کے بازار میں کون جا رہا ہے یہ نیم برہنا کون جا رہا ہے دیکھ محمد عربی تجھے کیا آواز دے رہے ان کا لہجہ کیا اس کو سن اور زندگی کو اس کی مطابقت میں گزار اصل ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے اس دنیا کے اس ماحول نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جائیں اور ایک اور حدیث میں حضور نے دلوں کا اور من کا میل اتارنے کے دو نسخے بیان کی ہے ایک کسرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا کسرت کے ساتھ موت کا تذکرہ اور دوسرا کسرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوتِ کلامِ مجید اصل دس پندرہ سالوں سے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آج اگر کوئی تذکرہِ موت کرے کوئی آخرت کی یاد دلائے کوئی عمل کی بات کرے وہ کہتے ہیں یہ تو ویسے خوش کیسے کیا پتا قبر کا مزاق اڑا ہے اللہ اکبر قبر دا خوف دے دے کے لوکی میں نوڑا دے میں کہتا ہوں لوک اکانٹ لانے والے منکر نکیر کا پتہ آمنہ کے لال نے دیا ہے فَلْيَدْحَكُ قَلِيلًا وَلْيَبْكُ قَسِیرًا تمہارا رب کہتا ہے تھوڑے ہسا کرو زیادہ رویا کرو رونا دل کا میل اتارتا ہے باطن کے اجارپن کو دور کرتا ہے من میں خشیتِ الٰہی کے پھول کھلاتا ہے اور حدیث میں آتا ہے وہ آنکھ خوفِ خدا کی وجہ سے روئی اور ایک بال کی جڑ بھی بھیگ گئی کل قیامت کے دن وہ بال جہنم میں نہیں جانے دے گا عرض کرے گا مالک یا اسے جنت دے دے یا مجھے نکالے تو رب بال تو نہیں نکالے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت اتا فرمائے لا خیرہ فی اینن لا تب کی من خشیتِ اللہ امام ابو نیم نے لکھا ہلیہ میں اس آنکھ میں بھلائی کوئی نہیں ہے جو خوفِ خدا میں روتی نہیں رونے کا مزاج بناو طبیعت کے اندر نرمی پیدا کرو اگر طبیعت سخت ہے بعض لوگ طبن سخت ہوتے ہیں تو روزانہ شام کے وقت قبرستان میں جا کر کے کچھ وقت گزار کے آیا کرو اپنی طبع میں نرمی پیدا کرو طبیعت میں سادگی پیدا کرو اپنے زندگی کے معاملات کو زیادہ نہ پھیلاو کہ جو حساب دینا مشکل ہو جائے مجھے اپنے والد گرامی کی ایک بات یاد آئی آپ فرمایا کرتے تھے جس شخص سے پیار ہو جائے نہ اس کی آخرت کے لیے سوچا کرو کہ اس کی آخرت ٹھیک ہو جائے اس کے لیے محنت کرو کوشش کرو جو تم کر سکتے ہو کس کی آخرت ٹھیک ہو جائے ہاں ہر بندہ چاہتا تو یہ ہے کہ میری زندگی آسودہ ہو آسودہ ضرور بناو زندگی کو لیکن خیال رکھو کہ اس دنیا کی زندگی کی آسودگی سے آخرت کی آسودگی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے یہ چار دن کی زندگی ہے ختم ہو جانی تھوڑی ہے بالکل سانسوں کی گنتی ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے اور وہ زندگی نہ ختم ہونے والی اس لیے خندق کھوتے صحابہ پر جب حضور کو پیار آیا تو دعا کیا دی اے اللہ میرے انسار کو بھی بخش دے میرے مہاجروں کو بھی بخش دے کیونکہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے ان کی آخرت کی زندگی کے لیے خاص طور پر دعا مانگی اس لیے اپنی آخرت کی زندگی کے بارے ترجیہن ہم سوچیں اور اپنی زندگی کو بہتری کے طرف لے جائیں پانچ گانہ نماز شعار زندگی بنا لیں زندگی جاتی ہے تو جائے لیکن نماز نہ جانے پائے